اسلام علیکم کیا ہاں انہیں سب کی امید ہے سب خیریت سے ہوں کہ آج بری زبادہ سی ویڈیو آپ لیکن سا شیئر کر رہی ہوں ہوا یہ کہ ہمارا پلان ہوا سی ویو جانے کا لیکن ات در آس مومنٹ پھر اس ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم پہلے ہمیں شام میں جانا تھا چار پاند بجے قریب لیکن پھر آپ کو پہتا ہے کہ گھر میں مہمانداری ہوتی ہے مصروفیت بڑھ جاتی جب کوئی اچانک سے آ جاتا ہے تو پھر وہ پلان کینسل ہو گیا پھر رات کے سائے دس پہنے گیار اگر ٹائم ہو رہا تھا تو پھر ہم نے سوچا مامی کو کنننس کیا بہت زیادہ بولا اس کے بعد ایڈلاس ماما ریڈی ہو گئی جانے کے لئے کیونکہ مامی کو ہوتا ہے کہنا بہت لیٹ ہو گیا ہے یا کیا کریں گے جا کے وہ تھوڑا سا وائٹ کرتی ہیں وہ نہیں جاتی ہے مشکل سے ان کو بہت فورس کیا جائے تو وہ چلتی ہیں تو بس ماما کو ہم نے فورس کیا کہ ماما چلیں بچوں کی چھٹیاں ہیں بچے کہاں ہم جاتے ہیں اور بچے نانی کیا ہی آتے ہیں تو وہ ہی پروگرام بنتا ہے کیونکہ میرے ہزبن کا بھی کوئی ایسا رجحان نہیں ہے نا کس طرح سے سی ویو جانا اور پھر انجوائے کرنا تو وہ نہیں ہے اس طرح کے تو بس میں نے مامی کو کافی فورس کیا بچوں نے میرے فورس کیا کہ ماما نانو چلیں نانو چلیں تو ایڈ دا راج کے ہم چلے گئے ٹائم ہو رہا تھا گیارہ بچ رہے تھے رات کے گیارہ بچے ہم گھر سے نکلے اور بہت ہی شدید قسم کی بھوک لگ رہی تھی تو اب ہم نے پہلے سوچے کہ ہم پہلے یا تو سی ویو جائیں اور پھر ہم کھانے پہ جائیں لیکن پھر گاڑی میں بیٹھے پھر ڈیسائیڈ ہوا پھر ایڈ دا راج ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے ہم کھانا کھائیں گے دین ہم سی ویو جائیں گے کیونکہ بھوک بھی لگ رہی تھی گیارہ بجے کا ٹائم تھا تو بھوک بھی لگ رہی تھی راستے میں سے پیٹرول بھی بھروانہ تھا اور اب سی ویو یہاں تو رکھا نہیں ہے ہم رہتے ہیں میری ماما کے گھر بفر زون میں ہم رہتے ہیں بفر زون بفر زون سے سی ویو کافی لمبہ ٹائم ہے اور پھر جب آپ آرڈر کرتے ہو تو اس میں بہت لمبہ ٹائم لگ جاتے ہیں تو ہمارا آرڈر ہم نے آرڈر دیا تو 45 اس نے ہمیں بولا تھا 45 منٹس میں آپ کا آرڈر آ جائے گا لیکن آپ یقین کریں ایک گھنٹے اور پانچ منٹ کے بعد ہمارا آرڈر آیا کیونکہ بچوں کو ہوتا ہے نا کہ بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے تو وہ ضرور چیک کرتے ہیں کہ ہم نے بارہ بچے آرڈر کیا اور ایک بچ کے پانچ منٹ میں ہمارا آرڈر آیا تو بھئی یہ تھا راستہ اور راستے میں جنرلی سارے بل بورڈ لگے ہوئے تھے اور کافی اچھی کافی امپروومنٹ آگئے ہیں کہ بہت ٹائم بعد ہم اس طرف نکلیں اور آنا ہی نہیں ہوتا جاتے ہی نہیں ہم لوگ تو بس بہت ٹائم بعد ہمارا اس طرف جانا ہوتا ہے یعنی سی ویو ڈیفینس کلیفٹن وغیرہ سے ہوتے ہوئے ہم لوگ گئے تھے تو کافی اچھا سفر رہا بہت اچھا موصول ایک تو گرمی اتنی زیادہ ہے اور گرمی میں آپ اس طرح سے باہر نکلو اندر بہت ہی اچھا لگتا ہے تو بس ہم نے کافی سفر کو انجوائے کیا راستہ بہت اچھا تھا بہت خوبصور لائٹنگ وغیرہ بھی ہوئی تھی جیسے یہ بریج ہے اس کے اندر ہیستان سے ہوا ہوا تھا تو مجھے کہا کہ ہم لوگ نکلتے ہی نہیں ہے تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے میں پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے کیا ہے اچھا جی پہلے ہم لوگ گئے تھے آفریدین آفریدین کی جو حالت تھی وہ بڑی خستہ حالت تھی تو میں نے کہا یہاں تو رج بھی نہیں ہے لوگ بھی نظر نہیں آ رہے سارے ایسے ہی لظر آ رہے ہیں تو میں نے کہا نہیں یہاں فیملی ہوتل تو نہیں لگ رہی مجھے میں نے کہا نہیں یہاں تو نہیں بیٹھنا اس کے بعد میرا جو چھوٹا بھائی اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یہاں پر نا دوہ ریسٹورنٹ ہاں وہاں چلتے ہیں تو پہلے ہم لوگ نے کھانے کا ہی پلان کیا کیونکہ بہت بھوک لگ رہی تھی گیارہ وجہ کا ٹائم ہو چکا تھا تو ہم نے کہا نہیں پہلے کھانا کھائیں گے کیا واک میں ہی مزہ نہیں آئے گا جب پیٹ ہی خالی ہوگا تو واک کا کیا مزہ تو بس ہم لوگ دوہ ریسٹورنٹ گئے تھے دوہ ریسٹورنٹ کا ایک تو مجھے لوکیشن بہت اچھا لگا انبارمنٹ بھی اچھا تھا کافی یہ تخت وغیرہ پہ کھانا وغیرہ کا سیٹنگ تھی وہاں پر ٹیبل چیئر کرسی بھی تھی لیکن ہمیں وہاں نہیں بیٹھنا تھا ہمیں تخت پر بیٹھ کر کھانا کھانا تھا تو ہم نے مینیو میں جو ایک بولنس چکن ہنڈی اورڈر کی تھی اور بہت مزیدار بہت زبردست ہنڈی تھی اس کے بعد چکن کڑھائی وہ بہت مزید کی تھی مجھے کڑھائی بھر جگہ کی نہیں سمجھ میں آتی لیکن بہت مزیدار تھی اور یہ جو نئی ڈیش تھی ہیں جو ہم نے فرس ٹائم ٹرائی کی تھی یہ تھی بلوچی ٹکا اور آپ یقین کرنے سے بلوچی ٹکا کڑھائی کہا جاتا ہے اس میں مسالہ بلکو سوکھا سوکھا ٹائپ تھا یعنی کہ دھنیا پاورڈر اور بہت عجیب سا مسالہ تھا لیکن وہ کھانے کھاتے ہوئے آپ کو اچھا فلیور محسوس ہوگا کہ آپ کھاؤ گی میں ضرور پریفر کروں کہ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار تھا لیکن وہ لوگ جو بلکو سوکھا نہیں کھانا چاہتے ان کے لئے مشکل ہوگا لیکن اگر کوئی رائتے کے ساتھ یا کیچپ وغیرہ مانگوالے تو اس کے ساتھ کھائیں تو بہت اچھا لگی گا اور یہ تھی آئسکریم یہ آج کار نیا چلوا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم تو گھر سے نکلتے ہی نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو یہ ہے توا آئسکریم وہاں نہ لگا ہوا تھا ان کا نا سٹال لگا ہوا تھا جو میرا چھوٹا بڑا بیٹا ہے نا وہ بہت ہی زدی قسم کا ہے اس نے تو پیچھے ہی لگے میں تو کھئی آئسکریم کھاؤں گا اس نے پورے کھانے کے ٹائم پر مجھے بولتا رہا کہ ماما مجھے توا آئسکریم کھانا ہے اب میں کوئی کونسی آئسکریم ہے توا آئسکریم اس کو توا آئسکریم کے نام سے وہاں ملتا ہے لیکن میری بیٹی کہہی تھی اس کا نام اس توسٹرول کے نام سے ہوتی ہے آئسکریم اور یہ یہاں کا نہیں ہے پاکستان کا اجاد کرتا نہیں ہے یہ شاید کوریا جاپان کا ہے لیکن آپ یقین کریں بہت مزیدار آئسکریم تھی ہم سب نے اور یہ میں نے پین اپل فلیور ہی آرڈر کیا تھا کیونکہ ایک پین اپل فلیور ایسا ہے کہ وہ کھا لیا جاتا ہے جبکہ فلیور تو بہت سارے تھے اس نے بلو بیری تھا کیٹ بری تھا کیٹ کیٹ تھا پتر بہت سارے فلیور تھے لیکن مجھے جو بہتر لگا میں نے کہا نہیں ہم پین اپل مانگوائیں گے کیونکہ پین اپل ایسا فلیور ہے جو سب کھا لیتے ہیں اور وہ اچھا بھی رکھتا ہے تو میں نے بس پین اپل فلیور آرڈر کیا اور یہ بہت مزیدار آئسکریم تھی بہت اچھی لگی یہ تین منٹ میں بنی تھی تین منٹ کا اس کا پروسس تھا اور اس کے بعد جب یہ باہر نکل کے آپ یقین کریں جب آپ اینڈ دیکھیں گے اس آئسکریم کا تو آپ واقعی کہیں گے کہ میں واقعی کہوں گے آپ لوگ ٹریک کیجئے گا کیونکہ کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا لیکن آپ لوگ کھائیے گا اور کیونکہ میں نے پیچھے لگ جاتے ہیں پہلے تو میں نے بچے کو منائی کری تھی کیا پیچھے لگ جاتے ہیں پتہ نہیں کیسی آئسکریم ہوگی یہ وہ لیکن کبھی آپ بچوں کی ضرمان لینی چاہیے فائدے میں رہتے ہیں تو بس یہ پین اپل ایسکریم کے اوپس میں نے پین اپل ایسکریم دالا تھا تو بہت مزیدار ایسکریم ضرور ٹرائے کیجئے مجھے نہیں پتہ کہ کہیں کئیوں اور بھی ملتا ہے لیکن ہم نے ہی سی ویو پہ جو دوہا ریسٹورنٹ ہے ہم نے وہاں بیٹھ کے کھائی تھی تو ہوا ایسکریم کے نام سے ہم کا اسٹرال لگایا ہے بڑی مزیدار ایسکریم اس کے بعد ایسکریم ہمارا پلان تھا ہم نا سی ویو پہ جا کے ایسکریم کھائیں گے لیکن اب جب بچہ ضد کر رہا ہوں اور اس کی بات نہ مانے ابھی کہیں کہ وہ اتنا برا مو بناتا ہے آخر میں تو بس بھی ممہ نے کہا کیوں خواہ میں خوش کو تنگ کر رہی ہے مانگوا دو پورے راستے وہ مو بنائے رکھے گا اتنا فائدہ بھی کہ آؤٹنگ پہ لیے نکلے بھی اور پھر وہ ایسکریم نہ کھائے مو بنائے رکھے تو پھر خیر نانو نے ان کی لئے ایسکریم مانگوا دی اور پھر آخر میں ہم نے پان کھایا پان بڑا مزیدار تھا ویسے میں ہماری ممہ منہ کرتی ہیں لیکن اب بچے ہم بھی بڑے ہوگئے بچے ہی بڑے ہوگئے اب ہم کھا لیتے ہیں پہلے نہیں کھاتے تھے خیر پان بڑا مزیدار تھا راستے میں ہی کھا لیا تو اس کے بعد ہم سی ویو آئے سی ویو کا تو نقشہ ہی بدلا ہوئے بھائی پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں سی ویو کو اب میں پتہ نہیں کتنے ٹائم بعد سی ویو آئی ہوں شاید چار سال پان سال بعد تو اس کا تو بھلکو ہی نقشہ بدلا ہوئے ہیں یعنی کہ انہوں نے سیٹنگ ایریا انوائرمنٹ بہت اچھا کر دیا گرین بھی اچھی کر دیا درخت وغیرہ لگائے ہوئے ہیں اور کافی اچھا سپیس دے رہا کے بینچز لگائیں ہیں اور پانی بہت دور تھا اور اس لیے جو ہے ہم سی ویو پہ ہم سی ویو گئے لیکن ہم پانی تک نہیں گئے اور جیسے ہوتا ہے نا پانی پہ جا کے واک کرنا وہ پورا پلان کر کے ہم گھر سے نکلے تھے لیکن پانی بہت بیچھے تھا بہت دور تھا اور اندھیرہ ہو رہا تھا تو اس لیے ہم نے پریفیر بھی نہیں کر رہا لیکن ہم تھوڑا سا آگے گئے تھے اتنا آگے گئے تھے کہ پانی تھوڑا سا آگیا تھا کیونکہ سی پیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بیچیوی تھی یعنی کہ پانی سے ہی آئی ہوں گئے لیکن وہ جو ہے نا پھر آگے جانے کی ہمت نہیں ہے کہ ایک تو سی پیاں تھی اوپر سے جب پاؤں رکھو نا تو وہ کرچیاں کرچیاں ہو رہی تھی اور پاؤں میں مجھے لگا کہ اگر سلیپرز اتار کے اگر بہت آگے گئے ایک تو پانی بہت آگے اوپر سے اگر ہم گئے اور پاؤں میں کچھ چپ گیا نا تو خامہ خیرات کے ٹائم بینا ایک مسئلہ بن جانا ہے تو بس میں نے بچوں کو بھی آگے تک نہیں جانے دیا کہ پانی بہت آگے تک نہیں آگے جا سکتے تھے اندھیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ اندھیرہ ہو رہا تھا یہ تو میں نے ٹارچ آن کی موبائل کی تو میں نے آپ کو دکھایا کہ ہم یہاں تک آئے تھے شاید میں نے سی پی کی بھی ویڈیو بنای ہے شاید آپ کو دکھاؤں آگے کہ سی پی کی بھی جو ہے نا سی پیاں جو زمین پر تھی پانی کے ساتھ جو آئے ہوں گے آپ دیکھیں کس قدر سی پیاں ہیں یہ تو ہم سلیپرز پہنے ہوئے تھے تو ہمیں تھا کہ اچھا ہوں ہم نے پانی ہوئی تھی ہاتھ بھی نہیں لیتی تو آپ یہ کہیں کہ پاؤں کٹ جائیں تو پھر اچھا ہی ہوا کہ ہم آگے تک نہیں گئے پانی تک نہیں گئے اور یہ دھور دھور تک ہی تھے اور اس سے یعنی کہ سی پیاں بھی پانی میں سے ہی آئے ہوں گی تو اتنا ہم آگے آئے ہیں اس کے باوجود بھی آگے اتنا پانی تھا تو آپ سوچیں کتنا پانی آگیا ہوا تو بس پانی میں جانے کے لئے ہم نے نیو سلوشن نکالا ہے ہم نے اپنی ممہ کو متیار کیا ہے گھر والوں کو تیار کر رہے ہیں سی ویو جانے کے لئے تو دیکھیں کوشش جا رہی ہے انشاءاللہ دیکھیں جب پروگرام بنے گا ضرور آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی اپنی پیکنک شیئر کروں گی سارا اوریجمنٹ شیئر کروں گی کس طرح سے جا رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں کب جا رہے ہیں ضرور آپ لوگ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپڈیٹ لیتے رہیے تاکہ میں آپ کو بتا سرکون کے آنے والے دنوں میں ہم پیکنک پر جا رہے ہیں تو کب جا رہے ہیں اور کس طرح جائیں گے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور سب اپنی چھوٹیوں کو انجوائے کیجئے اللہ حافظ